ایک موریا پول انڈر پاس منصوبہ تنازیات کا شکار ہو چکا ہے الڈی اے نے زلی حکومت کے لینڈ ایکوزیشن ریٹ پر اعتراضات اٹھا دی ہیں تقمینا چھبیس کروڑ کا لگایا پی سی ون میں صرف چودہ کروڑ ستر لاکھ روپے رکھے گئے تفصیلات کے لیے بات کرنے کی ہماری نمائندہ شیخ زین سے جی شیخ زین بتائے گا کیا اعتراضات سامنے آئے ہیں جانب ابھی حال ہی میں الڈی اے کی جانب سے ایک موریا پول انڈر پاس کے تسیل منصوبے پر تعمیرات کی کام کا آغاز کیا گیا ہے مگر یہ منصوبہ آغاز میں ہی تنازیات کا شکار ہو گیا ہے اور اس کی بنیادی وجہ اس منصوبے کو مکمل کرنے کے لیے ارازی ایکوائر کرنے کا معاملہ ہے اس سلسلے میں ارازی ایکوائر کرنے میں زلی حکومت اور الڈی اے کے درمیان تنازع شروع ہو گیا ہے کیونکہ منصوبے کے پی سی ون کے مطابق ایک موریا انڈر پاس کے لیے چار کنال ارازی ایکوائر کرنی تھی تاہم ڈسٹرک گورنمنٹ کے لینڈ ایکوزیشن ریٹ پر الڈی اے کی جانب سے اعتراضات داخل کیے گئے ہیں زلی حکومت نے لینڈ ایکوزیشن کے لیے چار کنال کی ارازی ایکوائر کرنے کے لیے 26 کروڑ روپے کا تخمینہ لگایا ہے تاہم الڈی اے کی جانب سے اس منصوبے کا جو بی سی ون بنایا گیا ہے اس کے مطابق اس تخمینے کے لیے چودہ کروڑ ستر لاکھ روپے کی رقم مقتص کی گئی ہے اور اس وقت زلی حکومت اور الڈی اے بجٹ میں گیارہ کروڑ تیس لاکھ روپے کا جو فرق آ چکا ہے اس کے اوپر اب الڈی اے انتظامیت زبزب کا شکار ہے جس کے بعد الڈی اے نے زلی حکومت کو لینڈ ایکوزیشن ریٹ کم کرنے کی صدا کر دی ہے یہی وجہ ہے کہ ابھی تک ریٹ فائنلائز نہ ہونے کی وجہ سے اس منصوبے کے لیے چار کنال ارازی اکوائر نہیں کی گئی اور جو منصوبے کا فیز دو ہے اس کو ابھی تک شروع ہی نہیں کیا گیا اب الڈی اے کی جانب سے زلی حکومت کو اس صدا کی گئی ہے کہ اس جو سیکشن فور جاری کیا گیا ہے ارازی کو اکوائر کرنے کے لیے اس کو واپس لیا جائے اور نئے سرے سے نیا لینڈ ایکوزیشن ایک کے تحت سیکشن فور جاری کیا جائے اور نئے ریٹ مقرر کیے جائیں تاہم ابھی تک زلی حکومت اس بات پر بزید ہے کہ جو ریٹ اس لینڈ ایکوزیشن کے لیے رکھے گئے ہیں وہ ڈی سی ریٹ کے مطابق ہیں تو ان کو واپس نہیں لیا جا سکتا یہی وجہ ہے کہ فیز دو پر ابھی تک کوئی تعمیراتی کام کا آغاز نہیں کیا گیا اور ایک موریا پول انڈر پاس ملحکہ جو دوسری ٹنل ہے وہاں پر ایک انچ بھی ارازی اکوائر نہیں کیجئے جس کی وجہ سے اب یہ منصوبہ آغاز میں ہی پچیتیوں کا شکار ہے جس سے اس بات کا بھی اندیشہ سامنے آ رہا ہے کہ پی سی ون کے مطابق جو چار ماہ میں مکمل ہونے والا منصوبہ ہے اس میں تخیر ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے اس منصوبے کی لاکت میں بھی اضافہ ہوگا ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا شیخ زین اللہ بیجی